اسلام علیکم ناظرین ممبرز ملکیز فوڈ کی طرف سے آج میں آپ کو رولڈ فاؤنڈن آئسنگ بنانا سکھا رہا ہوں یہ ہر چیز کی بنیاد ہے یہی فاؤنڈن جو ہے بعد میں رول فاؤنڈن کے نام سے پھر فاؤنڈن کے نام سے یہ ہمارے پاس پہنچی اور اسی سے ہم بٹر سکوائش تریخل اور گولڈن سیرپ اور دوسری چیزیں کافی ساری بلیک سیرپ اور بہت ساری چیزیں ٹیرہ میسو سیرپ بٹر سکوائش اور ٹوفی کیرامل کرنچ بہت ساری چیزیں اسی میں سے نکلتی ہیں یہ ان سب چیزوں کی بنیاد ہے آج میں یہ بنانا آپ کو اس لئے سکھا رہا ہوں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جن میں یہ فاؤنڈن کا استعمال ہوگا تاکہ آپ کو پہلے سے پتا ہو اور یہ اریجنل طریقے ہیں میرے بلکل جو پروفیشنل طریقے ہوتے ہیں میں ان طریقوں سے کام کرتا ہوں اور وہی طریقے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے کہ میں اس کو اریجنل طریقے سے آپ تک پہنچا ہوں اور یہ سب نئے آنے والے اور شیفز لوگ جو ہیں ان کے لئے یہ پیغام میرا کے کوئی بھی چیز بلکل صحیح طریقے سے بنائیں تاکہ صحت کے لئے بھی اچھی رہے تو شروع کرتے ہیں ناظرین اس کے لئے میں نے دو کلو چینی لیے تین سو گرام گلوکوز ہے جو اس کے اندرے ڈال دیا ایک لیمون اس میں سے پچاس گرام بٹر جو ہم اینڈ میں ڈالیں گے اور یہ ایک انڈے کی سفیدی اور تقریباً سو گرام میں اس میں دودھ بھی ڈالوں گا اور پانچ سو گرام اس میں پانی ڈالا جائے گا پھر اس کو ہم پکائیں گے اور جو پکی گی پکتے ہوئے ہم دکھاتے رہیں گے آپ کو تو آپ کو سارا اس کا پتا چلتا جائے گا ہم پورا طریقہ اس کا بتا رہے ہیں آپ کو یہ سفیدی کو بڑا اس طرح سے پھینٹ لیں اس کو ڈال دیں یہ ایک لیمونو بھی میں نے ڈال دیا اور یہ دودھ بھی یہ تقریباً سو گرام میں نے ڈال دیا اس میں اور یہ ایک صاف کپڑا میں اپنے پاس رکھوں گا یہ اس کا استعمال آئے گا وہ بعد میں آپ دیکھتے جائیں گے کس طرح سے یہ بن رہی ہے وہ سارا کچھ آپ کو پتا چلتا جائے گا اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کی چینی بلکل گل جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کی محل وغیرہ جو بھی ہے وہ چینی کی اوپر آ جائے اور اس کو محل کو ہم اتار لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو پکنے دیں گے وہ جتنے بھی سٹیپ آئیں گے اس میں وہ آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیں گے ناظرین اس کی چینی بلکل گل چکی ہے اور یہ ٹمپریچر اس کا اسی سے اوپر چلا گیا اب ہم اس کو ہی لانا چھوڑ دیں گے تاکہ یہ محل اچھی طرح سے بند کے اوپر آ جائے جی ناظرین یہ اب ہم اس کی محل اٹھائیں گے یہ محل اچھی طرح سے اوپر آ چکی ہے یہ دیکھیں کتنی موٹی تیگ اس کو اوپر جن لیے اس کو اس وقت تک ہمیں پکنے نہیں دینا جب تک ہم اس کی محل نہ اتار لیں تو محل ہم نے اتار لی ہے اور وہ پکنا بھی شروع ہو گیا اب آہستہ آہستہ جو جو محل آئے گی ساتھ کے ساتھ ہم اتار دے جائیں گے یہ ناظرین یہ کپڑا جو ہے میں نے اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم بھگھو لیں گے پانی میں اور یہ اس کو یہاں ہم لگائیں گے تاکہ جو سائڈ میں میل لگی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری پتیلی کے اندر چلی جائے اور اس کو ہم آسانی سے جالی سے نکال سکیں جتنی میل اس کی ہم اتارتے رہیں گے ساف کریں گے اس کو اتنی ہی یہ فاؤنڈان وائٹ پکے گی ، سافتا ہے ساریے کی دار دے جو ہے دوست ہے ساریے کی دار کی پیر میں کوو چاہرے والا باز کیا ، سری پر دار کی تاکہ جούس ساریی Wan կب بلد appreciation ناظرین یہ میں میل ساتھ کے ساتھ اتارتا جا رہا ہوں اس کی اور یہ ناظرین چولا چھوٹا ہے پتیلی بڑی ہے تو میں اس کو دوسری چھوٹی پتیلی میں کنورٹ کرنے لگا ہوں تاکہ اس کو ہیٹ پورے چولے کی برابر لگے اور یہ کام ہمارا جلدی ہو جائے جی ناظرین اب ہم اس کی میل نہیں اتاریں گے تو میل تقریباً اس کی اتر چکی ہے اور اس کو پکنے دیں گے اب یہ پک پک کے اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ اس کی گھٹلی بنے گی پانی کے اندر ڈال کے دیکھیں گے گھٹلی بنے گی تو تب یہ تیار ہو چکی ہوگی ناظرین اس کا ہم ٹمپریچر چیک کرتے ہیں اس ٹیم کیا ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو ٹیمپریچر 110 ہے اس ٹیم اور یہ 110 ٹمپریچر آنے کے بعد یہ اب آہستہ آہستہ نیچے جائے گی 110 تک یہ اوپر رہے گی اچھا آپ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کی کس طرح سے پتا چلے کہ یہ جو ہمیں مقصود ہے وہ کام ہو گیا یا نہیں تو اس کو ہم یہ یہاں سے یوں یہ لیں گے لے کے یہ بلکل ٹھنڈا پانی ہے یا ٹھنڈا پانی اس میں اس کو چھوڑ دیں گے اب یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں گولی بن گئی یا نہیں یہ یہ دیکھیں نظرین یہ یہ اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ فانڈن پانی کے اندر لیکن ابھی گولی نہیں بن رہی ہے اس کی ابھی بہت نرم ہے یہ چیز اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ تیار ہو چکی ہے ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پانی کے اندر ڈال کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی روڑی بن گئی ہے اور دوسرا طریقہ میں بابل بنا کر بتاؤں گا آپ کو دہے سے ہم نے اتار لیا اس کو اور یہ اس کا ہم ابھی تیمپریچر آپ کو بتاتے ہیں کتنا ہے جی ناظرین اس کا ٹمپریچر ایک سو بیس تھا جس ٹمپریچر میں ہم اس کو اتار ہے نیچے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پانی میں رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور پھر ہم اس کو گھوٹیں گے یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال کے پانی سے گھوٹ لیتے ہیں یہ گھوٹتے گھوٹتے سے فیر ہو جائے گی اور بلکل ایک دم ہارڈ ہو جائے گی اور پھر ہم اس میں بٹر ڈال دیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس نے بلکل وائٹ ہو جانا اور جم جانا ہے جی ناظرین یہ پچاس گرام بٹر ڈال دیں گے جی ناظرین یہ ریڈی ہو گئی اب اس کو کوٹنا پڑے گا تھوڑا کوٹیں گے تو یہ بلکل ایسی نرم سی ہو جائے گی جی ناظرین یہ فونڈن بلکل ریڈی ہو گئی اور کھانے میں بڑی ٹیسٹی ہے جیسے ملک ٹوفی ہوتی ہے اور اس کو میں اس ڈبے کے اندر ڈال کے اوپر سے تھوڑا گیلا کر کے پانی سے اور اس کو ریپ کر کے رکھ دوں گا اب ہم جس چیز میں بھی اس کو استعمال کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ بن گئے گا ناظرین یہ آپ بنائیں اور پھر میں جہاں جہاں استعمال کر رہا ہوں وہ استعمال اس کا دیکھیں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آئیں گی تو آپ کو بہت مزا آئے گا اس کام میں جی اس پہ اتنا پانی آپ لگا لیں جس سے یہ بلکل اوپر سے تر ہو جائے اس کے اندر جو روڑی ہے کوئی دانا ہے وہ گل دائے گا تو اس کے بعد میں اس کو ریپ کروں گا یہ ریپ کر کے رکھ دیا اب جب بھی میں کسی ریسپی میں رولڈ فاؤنڈن آئسنگ استعمال کروں گا تو وہ یہ ہی ہوگی جس کی میں ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں آپ کو ملکی فوڈ کی طرف سے آپ مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو لے کے میں پھر حضر ہو جاؤں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ مہ السلام